ملک سخت لاکڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ فارمولا امریکہ سمیت کئی ممالک میں ناکام ہو گیا ایسا لاکڈاؤن چاہتے ہیں جہاں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہو مگر میشت کا پیہ چلتا رہے سندھ حکومت کو بھی احساس ہو گیا کہ لاکڈاؤن کو انتہا پر نہیں لے جا سکتے وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس آسم سلیم باجوہ اور وزارت کے ساتھ ٹیم کے طرح کام کرنے کے عظم کا اظہار بھی کیا تو دو فیزز ہیں اس کو ہم نے اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں کیا ایس او پیز اس کے لیے بڑے سٹرک بنا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر لاکڈاؤن جس طرح کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو کمپلیٹ لاکڈاؤن ہونا چاہیے لیکن وہ ہو نہیں سکتا ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا اور ایون جو باہر کے ملک ہیں وہ باوجود اپنے وسائل کے ہوتے ہوئے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جس کو کہ ہم ایک ایسا لاکڈاؤن کریں جس میں کہ جو اجتماعی مقامات ہیں وہاں بھی لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں لیکن جو معیشت کا پیہ ہے وہ بھی چلتا رہے پرائم میسٹر کی ایک ہی کنسسٹنٹ پولیسی تھی اور سوچ تھی کہ وہ انہوں نے پہلے دن سے یہی کہا تھا کہ ہم مکمل لاکڈاؤن نہیں کر سکتے ہماری جو ایوالونگ سیچویشن ہے اس میں سب کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم اس کو ایکسٹریمز پہ لے جائی نہیں سکتے میرا ایک سیاسی بیکگراؤنڈ ہے جنرل صاحب کا ایک اس معاملے میں انہوں نے اس فیلڈ میں اپنے میں کافی مہارت اور کافی ایک اچھا انہوں نے ایک اردار ادا کیا ہے تو آیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک مل کے ہمیں ایک ٹیم یہ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا وہ آپ سے کوئی بات چھپی رہی گی نہیں ہم بالکل ایک ٹیم بن کے ہیں ایک ٹیم بن کے ہم کھیلیں گے